بلخصوص ممبر نور پر رونق افروز باباقار علماء اہل سنت بلخصوص شہزادہ سرکار حضور خاجہ غریب نباس حضرت سلطان حضرت سید سلطان الحسن صاحب قبلہ چشتی حشمتی مشاہدی اور صاحب سجادہ اور دیگر باباقار علماء اہل سنت بلخصوص ممبر نور پر رونق افروز باباقار علماء اہل سنت تین دن سے ماشاءاللہ لنگر حشمتی کھا رہے ہیں ذرا حشمتی انداز میں جواب چاہیے السلام علیکم سبحان اللہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی جینا ہے تو جہاں میں کوہرام مچا دو اور میری تقریر تبے یار کو بیچین کرتی ہے سبب اتنا وحی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے تو لہٰذا جو کمزور دل حضرات ہوں وہ جا سکتے ہیں اور جن کو تعداد پر بھروسہ ہو وہ بھی جا سکتے ہیں اور جن کو دامان احمد مختار پر بھروسہ ہو وہ یہاں پر بیٹھے رہے سبحان اللہ والحمدللہ خانقہِ حشمتیہ وہ خانقہ ہے جو تعداد پر بھروسہ نہیں کرتی ہے افراد پر بھروسہ نہیں کرتی ہے قلت و کسرت پر بھروسہ نہیں کرتی ہے خانقہِ حشمتیہ بھروسہ کرتی ہے تو نبی کی سچی محبت پہ نبی کے دیوانے کم ہوتے ہیں مگر کوروں پہ پھاری نہیں زندہ بات حق ہے الحمدللہ نحمدو و نصلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیقان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلماکا ما لم تكن تعلم صدق اللہ المولانا العلی جلقیم و صدق رسول نبی جلکرین و نحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے یہ کون کہہ رہا ہے سبحان اللہ جو آج دولہ بنے ہوئے لیٹے ہوئے سبحان اللہ جو دولہ بنے ہوئے بیٹے ہیں اپنی قبر پاک میں آواز دے رہا ہے سبحان اللہ پیارے حبیب کو پکار آگے آپ بھی بولو پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفی میں آ پائے رسول تھام لے دامن مصطفی میں آ پائے رسول تھام لے اور یا رسول اللہ علیہ السلام سرِ ارش پر ہے تیری گزر سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملاکو تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ سے آیا نہیں اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو عزیزانِ ملتِ گرامی سب سے پہلے سبحان اللہ اپنے آقا کی عظمت اور اس کے بعد میں غداروں کی ہجامت اس کے بعد میں بولو مکاروں کی غداروں کی ہجامت سننا چاہتے ہیں نا سب لوگ سبحان اللہ عزیزانِ ملتِ گرامی ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میری گفتگو اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں تجھ دیر آگے بڑھے تو آئیہ مورا سب لوگ مل کر بڑھے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں ایک بار بار گھائی رسالت میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام کا نظرانِ قیدت پیش کریں اور پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدینا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی آلہِ القغامی و ابنہِ الكریمی و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ ندارم در جہاں جزوے تو حبیبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ ندارم در جہاں جسوے تو حبیبم یا رسول اللہ شہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریضے دردے سیانم اغسنی یا رسول اللہ رضایت سائلے بے پر توی سلطان لا تنہر شہ بہرِ عزی خانم اغسنی یا رسول اللہ اور کسی کی جائے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جائے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ تو سب لوگ دونوں ہم کو ہوا میں لہرہ کے بولو یا رسول اللہ اور زور سے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ اتنی زور سے اپنے آقا کو پکارو کہ آپ کی آواز مدینہ شریف تک پہنچ جائے اور آقا کے دشمن مچل جائے اور آقا کے دشمن جو وہابی دوبندی ہیں وہ دہل جائے ایسا دہلے کہ ان کمبختوں کو اٹیک آ جائے جہنم میں پہنچ جائے قسم خدا کی یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے بولو سبحان اللہ تو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چیخ پڑے چوٹی کے وحبڑے چیخ پڑے چوٹی کے وحبڑے پھار دیئے ہر ایک کے جبرے خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت آلہ حضرت ارے خانقہ حشمتیہ میں آلہ حضرت کو جب پکارو سبحان اللہ تو اس کا انداز ایک الگ ہوتا ہے سبحان اللہ ارے اتنی آواز سے آلہ حضرت کو پکارو کہ درو دیوار وجد میں آ جائے قلو وہاں مانہ عرب نے تجھ کو یگانا گایا اجم نے تیرا ترانا مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت آلہ حضرت اور اپنے رضا کے قربان جاؤں آقا رضا کے قربان جاؤں داتا رضا کے قربان جاؤں ملجا رضا کے قربان جاؤں ستھرے رضا کے قربان جاؤں اچھے رضا کے قربان جاؤں سچے رضا کے قربان جاؤں سب کے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کون علیہ حضرت جو سنیوں کی شان ہے کون علیہ حضرت جو سنیوں کی شان ہے کون علیہ حضرت جو اس دور میں قسم خدا کی سنیوں کی پہچان ہے ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہ ہوتا عزیزانِ ملتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے تمامی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان تمامی مخلوقات کی اندر سب سے افضل و عالی انبیاءِ گرام رسولانِ عزام علیہ السلام کو بنایا اور ان کو نبوت و رسالت کے تاجِ ذری سے سر پراز فرمایا نبوت و رسالت کا ان کو تاج عطا فرمایا اور بہت ساری خوبیوں سے بہت سارے کمالات سے ان کو مالا مال فرمایا مسلمانوں انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی کا نام انہی کمالات میں سے ایک کمال کا نام علمِ غیب ہے بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اب انبیاءِ کرام کو رسولانِ عزام کو علمِ غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا نبی کا معنی ہی آتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والا مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے تمامی انبیاء اکرام کو تمامی رسولانِ عظام کو ان کے مراتب کے اعتبار سے ان کے دراجات کے اعتبار سے ان کو علمِ غیب عطا فرمایا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدے پیزہ داری آجِ خوبا ہمہ دارن یا رسول اللہ تُو تنہا داری اور اس کو امامِ عشق و محبت کی سبحانی میں سنو یہی بولے صدرہ والے چمنِ جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تُجھے یک نے یک بنایا تُجھے یک نے یک بنایا نارے پرپی نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ حشمتی و مشاہدی حضور صاحبِ سجادہ حضور پرحانِ ملت سلام آج سلام میرے امامِ عشق و محبت عالی حضرت فازلِ بریلگی پکار اٹھے سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بز میں آخر کا شمہ پروزہ ہوا نورِ اول کا جلوہ ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ان کا ان کا کمہارا ہمارا نبی سب سے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اونچوں میں اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کردے تارے کھلے اچھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے بالا ہے سچا ہمارا نبی اور میرے آلہ حضرت بکار اٹھے کہ غمزتوں کو رضا مزدادی جے کے ہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی بے قسو کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک کو صاحب لولا کو بدرجہ کمال علم غیب عطا فرمایا ما کا نام یکون کا علم عطا فرمایا رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا و علمہ کا ما لم تکن تالم مفہوم آیت مقدسہ کہ اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو تم نہیں جانتے تھے عزیزانِ ملتِ گرامی تب ہی تم میرے اعلی حضرت بکار اٹھے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھالا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرنو درود عزیزانِ ملتِ گرامی جہن کو عزیز رکھیے گا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا علم کے معنی آتے جاننا غیب کے معنی آتے چھپی ہو چیز یعنی علمِ غیب کا معنی کیا ہوا کہ چھپی ہو چیز کے بارے میں جاننا عزت اللہم امام فقر الدین رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمِ غیب کے اسطلاحی معنی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں الغیبہ واللذی شکون و غائباً ان الحاسہ یعنی غیب وہ چیز ہے غیب وہ شئے ہے کہ جسے بندہ آدھی طور پر اپنے عقل و حفاظ سے نہ جان سکے عزیزانِ ملتِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمامی انبیاء اکرام کو تمامی رسولانِ ازام کو علمِ غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا لیکن مسلمانوں اپنے محبوبِ باگ کو صاحبِ لولاک کو بدرجِ کمال علمِ غیب عطا فرمایا علمِ غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا اوہ ندوہ دیوبن سہارنپور کے ملو میرے آقا کے علمِ غیب کا انکار کرنے والو میرے آقا کے علمِ غیب کی توہینیں کرنے والو میرے آقا کے علمِ غیب کو کہا کہا دیکھو گے کس کس طرح سے دیکھو گے اوہ ذرا تاریخ اتا کر کے دیکھو تاریخ کے اوراق پھلڑ کر کے دیکھو اوہ ذرا عرب کی سرزمین پر چلتے ہیں تاریخِ عرب کا جائزہ لیتے ہیں اور ذرا بدر کے میدان میں چلتے ہیں بدر کا میدان یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے تین سو تیرہ نیحتے غلاموں کو غلبہ قائرہ عطا فرمایا بولو سبحان اللہ تین سو تیرہ اپنے نبی کے دیوانوں کو نبی کے غلاموں کو نیحتے تین سو تیرہ نبی کے غلاموں کو ہزاروں پر غلبہ قائرہ عطا فرمایا فتح کامرانی کا سیرہ عطا فرمایا مسلمانوں جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی بہت سارے کفار مارے گئے بہت سارے قتل کیے گئے اور بہت سارے کافروں کو قائد کر لیا گیا گرفتار کر لیا گیا مسلمانوں میرے آقا نبی کریم رحمت للعالمین ایک تجویز پیش ورماتے ہیں کہ جن کو قائد کیا گیا ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے فدیہ لے لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے اب صحابہ کرام فدیہ لے لے کر کے دوستو قائدیوں کو آزاد کر رہے ہیں مسلمانوں انہی قائدیوں کی اندر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ہے جب حضرت عباس نبی کریم کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عباس فدیہ دو رہائی حاصل کر لو حضرت عباس ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس میں کوئی فدیہ نہیں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کی اندر جب تشریف لائے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو اپنی بیوی کو تنہائی میں آپ نے بھلایا تھا ایک کھیلی اشرفیوں کی دی تھی اور اس کے بعد میں کہا تھا اس راس کو فاش مت ہونے دینا اس کو ظاہر مت ہونے دینا اس اشرفیوں کی کھیلی کو سمال کر کے رکھنا اگر میں بدر کے میدان سے اگر صحیح سلامت واپس آ گیا تو فبیحہ اور اگر نہ آسکا تو اس میں سے اتنی اشرفیوں فولا کو دے دینا اس میں سے اتنی اشرفیوں فلا کو دے دینا اس کے بعد میں جب بدر کے میدان میں قائد کر لیے گئے جب نبی کریم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابباس فدیہ دو اور ریہائی حاصل کر لو ریہا ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ حضرت عباس ارز کرتے ہیں میرے پاس میں کوئی روپیہ نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے میرے آقا پھر وہی فرماتے ہیں اے ابباس فدیہ دو ریہائی حاصل کر لو حضرت عباس پھر وہی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس میں کوئی فدیہ نہیں ہے میرے پاس میں کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پیارے آقا نبی کریم رحمت للعالمین روح و رحیم پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابباس اچھا ٹھیک ہے ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں ہم تم کو ریہائی دے دیتے ہیں لیکن جب مکہ پہنچ جانا تو وہاں پر جانے کے بعد وہاں سے بھیج دینا وہاں سے فدیہ بھیجوا دینا حضرت عباس ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس میں وہاں پر بھی کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی روپیہ نہیں ہے اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے ابباس جو چلتے وقت اشرفیوں کی تھیلی اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے کیا وہاں بھی نہیں ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تکیر نعرے سالت مسلک عالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اتنا کہنا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پر رتقت تاری ہو جاتی ہے عزیزہ رملت گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دل اندر سے آواز دیتا ہے اندر سے گواہی دیتا ہے اے ابباس جو مکہ میں بیٹھ کر مدینے جو مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے حالات پر نظر لکھتا ہو جو مدینے میں بیٹھ کر مکہ کی خبریں بتاتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا حضرت عباس ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اب ابباس کو کوئی ریاہی نہیں چاہیے اب ابباس کو آزادی نہیں چاہیے بلکہ اب ابباس کو آپ کی غلامی چاہیے دیکھا جو نے رحمت دیکھا جو نے محشر میں تو رحمت میں بکارا آزاد ہے وہ جو تیرے تامن سے بتا ہو سیاد مجھے آزاد نہ کر للہ القفس میں رہنے دے با اشکل نبی کا قیدی ہو زنزیر سجدہ کرتی ہے ناری قلبي ناری سارت علم غیر مصطفا نسلک عالی حضرت عرص حشمتی و مشاہدی حضور صاحب سجدہ حضور قرحان ملت سید سلطان صاحب قبلہ زندہ باز حضرت عباس رضی اللہ تعالی فوراں پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ فاشہدو اللہ محمد عبدہ ورسول کہہ دیجئے سبحان اللہ او ندوہ دوبن سہرانپور کے مللہ قرآن نجد میں بھی پڑھایا جاتا ہے قرآن نجد کے لوگ بھی پڑھتے ہیں قرآن ندوہ دوبن سہرانپور میں بھی پڑھا جاتا ہے بخاری نجد میں بھی پڑھائی جاتی ہے بخاری ندوہ دوبن سہرانپور میں بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن مسلمانوں ان کو میرے آقا کا علم غیب نظر کیوں نہیں آتا ہے میرے آقا کے علم غیب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں تو مسلمانوں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن غوث و خاجہ رضا شیر رضا مشاہد بیا کے دیوانے بھی پڑھتے ہیں لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ندوہ دوبن سہرانپور کے مللہ سعودی ریال پر ران پہنے والے نجدی کتے جب قرآن پڑھتے ہیں جب حدیث پڑھتے ہیں تو پوچہ لی چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں اور جب ہم غوث و خاجہ رضا شیر رضا مشاہد بیا کے دیوانے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو اپنے دل و دماغ کو عشق رسول کی خوشبوں میں لہکا کے پڑھتے ہیں بسا کے پڑھتے ہیں پرائی کا سرما لگا کے پاسے ہیں اور اس لیے ہم چلا چلا کے پڑھتے ہیں تجھے سے اور چلت سے کیا مطلب ابھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ناری ظالم اشکہ محبت اشکہ محبت بار محبت بار محبت خوزانے بے زیر اور حد لئم خوزانے مجاہدے مل refused عزمتے مجاہدے مل قرصے مجاہدے مل شاہزانے مجاہدے مل لالکارخ والے کارخ بے حب نبی قرآن کو پڑھنا اس طرح سے ہے جیسے اندھا کوئی عمر بھر آئینہ دیکھے پڑھتے ہیں جو بے عشق نبی بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر بخاری اپنی شعر ارشاد الساری شعر بخاری میں تحریر فرماتے ہیں لَا يَعْلَمُ مَتَعْتَقُمُ السَّاعِ اللَّهِ کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ قیامت کب آئی گی اللہ منتظم بن رسول مگر اس کے پسندیدہ رسولوں کے بولو سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ جُتْلِعُوا عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ غَيْبِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس غیب پر چاہے انہیں اطلاع دیتا ہے بولو سبحان اللہ اور جہی پمس رہی آگے فرماتے ہیں اور آگے تحریف فرماتے ہیں وَلْوَلِيُّ تَعْبِهِ لَهُ یَا خُضُعَنْهُ اور اولیاء اکرام یہ رسولانِ اعظام کے تابع ہوتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں بولو سبحان اللہ مسلمانوں معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے فضل و کرم سے جملہ انبیاء اکرام کو جملہ رسولانِ اعظام کو علمِ غیب کی دولت سے مالہ مال فرمایا وہیں پر اپنے فضل و کرم سے اپنے اپنے محبوبوں کے صدق و تفعل میں اپنے پیارے محبوبِ پاک صاحبِ لولاک کے صدق و تفعل میں اپنے محبوبِ پاک کے توصل سے اپنے پیاروں کو اللہ بانوں کو بھی علمِ غیب عطا فرمایا ہے معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کو بھی علمِ غیب حاصل ہے تابعین کو بھی علمِ غیب حاصل ہے تابعین کو بھی ایمین مشتہدین کو بھی خوصِ آصم کو بھی خاجائے آصم کو بھی مقدومِ سمنہ کو بھی فارسِ پاک کو بھی صابرِ پاک کو بھی سید سالان مسودِ غازی بہرائچ بہرائچوی کو بھی حضور سید شاہ برکت اللہ صاحب نے بلا مہر اربی کو بھی میرے آلہ حضرت فاصلِ پرلگی کو بھی میرے سرکار حضور مفتی آصمِ ہن مفتی عالمِ اسلام کو بھی سرکان حضور حجت الاسلام کو بھی مفسر اعظم ہن کو بھی حضور تاج شریعہ کو بھی حضور شیل سنن کو بھی حضور مشاہد ملن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبوب پاک کے صدقوں تفیل میں علم غیب کی دولت سے مالا مال ناری تکبری ناری سالت مسلک عالی خدرت خیزات علیاء کے لئے خیزانِ مفتی عظمِ حیر عرصِ حشودی و مشاہدی حضور شاہدِ سجادہ حضور پرحانِ ملن زندہ باز زندہ باز اب آؤ ذرا صدق دور جانے کی ضرورت رہی ہے بلکہ چلتے ہیں بریلی شریف اپنے آلہ حضرت کے علمِ غیب کو دیکھتے بولو سبحان اللہ جب آلہ حضرت کے شیرِ سنت کے مشاہدِ ملن کے علمِ غیب کو دیکھو گے تو خود با خود پاس سمجھ بھی آ جائے گی کہ جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے علمِ غیب کا عالم یہ ہے تو میرے آقا کے علمِ غیب کا عالم کیا ہو بہت اچھا آلہ حضرت کی بارگاہِ کرم میں چلتے ہیں اٹھاؤ فتاوِ رزبیا شریف اٹھا کر کے دیکھو جن نمبر نو برہاندز اپنے گھر سے نہیں بولنا ہے اپنے باپ کی کتاب نہیں بتا رہا ہے بلکہ غلامِ رسولِ پاک کی کتاب کو بتا رہا ہے آلہ حضرت کی کتاب کا نام بتا رہا ہے فتاوِ رزبیا شریف جن نمبر نو وہ وقت یاد کرو مسلمانوں ابھی تخصیمِ ہند کا تصور بھی نہ تھا ابھی تحریکِ پاکستان کا تصور بھی نہ تھا ابھی جنہ کا وجود ابھی کہیں پر نہ تھا مگر میرے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی جن نمبر نو کی اندر تخصیمِ ہند کی پہلے ہی سے مخالفت فرما رہے ہیں پہلے ہی سے رد فرما رہے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ خود ان کا ہاتھ پکڑ کر میرے مالدِ ماجد مرشدِ برحق سرکار مشاہدِ ملت کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھمایا اور یہ الفاظ تھے کہ مشاہد رزا بھئیہ یہ پڑھتے نہیں ہیں بڑے باپ کی اولاد ہیں دنیا کیا کہے گی تھوڑا وقت ان کو بھی دے دیجئے اے سب احسانہ دھول گئے تمہارے بہت سارے خطوط بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس میں صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار حضور جو بھی کچھ تمہارے پاس میں ہے یہ سب صدقہ ہے سرکار مشاہدِ ملت کا زندہ باز زندہ باز اور خود اسی اُشعر سے حشبتی کے اسٹیش پر آپ نے خود اعتراف کیا کہ آج میرے پاس جو بھی کچھ ہے یہ سب دین ہے بھائیہ جی کی زندہ باز زندہ باز بھائیہ کی لوگ گواں موجود ہیں لیکن افسوس دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داکھ سے اس گھر تو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے عوضر آلہ حضرت قیل میں غیب کو دیکھو ابھی تخصیمِ ہند کا کوئی میٹر نہیں آیا ہے ابھی تحریکِ پاکستان بننے کا کوئی میٹر سامنے نہیں ہے جنہ سامنے کہیں پر موجود نہیں ہے شجنہ کی تحریک مسلم لیگ کا بھی کوئی وجود نہیں آئے مگر آلہ حضرت فازلِ بریلوی تخصیمِ ہند کی مخالفت فرما رہے ہیں رد فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ اس کیا نچوڑ میں آپ کو بس دو جملوں میں بتانا چاہتا ہوں فتوہ بہت لمبا ہے چاہیے گا بعد میں آپ لائبریری میں آ کر پڑھ لیجئے گا جن نمبر نو آلہ حضرت فازلِ بریلوی تحریر فرماتے ہیں سنو جملے غور سے سنو اور نوٹ کرو یاد کرو یہ میرے جملے نہیں ہے سرکارِ شیرِ سنت کے نہیں ہے بلکہ آلہ حضرت کی ہے بولو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ملک کو دو حصوں میں باٹ دیا جائے آدھا حصہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے اور آدھا حصہ کافروں کو دے دیا جائے فاگے فرماتے ہیں اور ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جو مسلم آبادی سے خالی ہو ٹھیک ہے آپ آدھا حصہ اپنے آپ لے کر کے وہاں پر اسلامی احکامات نافذ کر لوگے مگر آدھا حصہ جو اپنی مرضی سے کافروں کے سپرد کروگے اور وہاں پر وہ کافر لوگ جو کفری احکامات نافذ کریں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا بابا تھا یہ زندہ بابا 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 سمجھ میں آ رہی ہے نا جو آج ہمارے ساتھ میں یہاں پر ہو رہا ہے بابا سمجھے آج جو ہمارے اوپر کفری احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں یہ سب دین ہے پاکستان بننے کی بابا سمجھ میں آ رہی ہے اگر پاکستان نہ بنتا تو قسم خدا کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مسلمان اگر کہیں پر ہوتے تو وہ بھارت کی سرزمین پر حق ہے حق ہے اور زیادہ مصطفی صاحب دھوست میں سنو اعلی حضرت کی جو کتاب کی جو اعلی حضرت کا فتوہ تھا اسی موقع پر میرے جدہ کریم سرکار حضور شیر سنت اطل ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی بگر رضا کا شیر اپنی جگہ پر کوئے ہمنا کی طرح قائم رہا اور ساری پاتل طاقتیں اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گئی ریزہ ریزہ ہو گئی مسلمانو سنیے گا ذرا آج سرکار حضور شیر سنت کو پر مازاللہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے آپ کے علاوہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھتے تھے بولی مازاللہ رب اللہ انہوں نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو سنو سرکار شیر سنت نے لیگ کے میٹر میں کچھ اپنے پاس سے نہیں کہا وہی کہا جو اعلی حضرت رکھا اوہہے لالکار ای لالکار زندہ بار احلا سرکار فرماتے ہیں اگر پاکستان بنا ہوگے اگر بلک کو دو حصوں میں باعیت لوگے اور ایک حصہ مسلمانوں کو سپرد کر دوگے دوسرا حصہ کافروں کو سپرد کر دوگے اور وہاں پر جو وہ کفری آقامات تحفظ کریں گے اس کا ذمہ دارت ہون ہوگا آگے فرماتے ہیں ہم الكافرون ہم الظالمون ہم الفاسقون ہم الكافرون ہم الظالمون ہم الفاسقون یعنی جو ایسا کرے گا وہ تین تمغوں میں سے ایک تمغہ ضرور پائے گا جو ایسا کرے گا یعنی تخصیم ہند کرے گا وہ تین تمغوں میں سے ایک تمغہ ضرور پائے گا تو گھوسبی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تین تمغوں میں سے کون کون سا تمغہ کس کو دینا پسند کروگے ہم الكافرون ہم الظالمون ہم الفاسقون حضرت اللہ مفتی اماد الدیم صاحب قبلہ سنبھلی تحریر فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت فازل بریلوی نے اپنی وسایہ شریف میں جو تحریر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جانے کے بعد میں اپنی دین کی حمایت کے لیے کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کر دے گا بولو سبحان اللہ یہ کون کارا مجدد اعظم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے جانے کے بعد میں اپنی دین کی حمایت کے لیے کسی نہ کسی بندے کو ضرور کھڑا کر دے گا مفتی مہد الدین صاحب قبلہ سنبھلی فرماتے ہیں آلہ حضرت نے یہ نہ فرمایا کہ پیدا کر دے گا بلکہ یہ فرمایا کھڑا کر دے گا زندہ باہ زندہ باہ ہوں گے تو بہت سارے اور ان میں سے جو کھڑا ہوگا وہ کوئی اور نہ ہوگا وہ رزا کا فرزند روحانی ہوگا شیرِ رزا ہوگا زندہ باہ زندہ باہ بہت اچھا حضرت یعنی جب لیگ جب لیگ موسلم لیگ کا فتنہ رون نہ ہوا تو تھے تو بہت بڑے بڑے تھے ہاں سمجھ رہے نا جو بڑے بڑے مسرقی آلہ حضرت کے چولے پہنے ہوئے تھے بڑے بڑوں کے قدم متسلزل ہوگئے مگر نابی کا تو یہ رزا کا شیر نابی کا زندہ باہت آفر دیئے آپ کو خریدنے کے لیے کہ مولانا حشبت علی صاحب آپ ہماری مخالفت مت کیجئے مسلم لیگ کا رد نہ کیجئے ہم آپ کو یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے پاکستان کی گورننری دے دیں گے پاکستان کا کسی صوبے کا کسی صوبے کا آپ کو مکمنتری بنا دیں گے مگر رزا کے شیر نے کہا تھا اوہ جنان نابکار ظالم جانمی کتے سن لے جو ایک بار رزا نگڑ کے بازار میں صدقے دل سے صدقے دل سے رزا نگڑ میں برینی کے بازار میں صدقے دل سے آلہ حضرت کے ہاتھوں پہ سودا کر لیتا ہے رہتی دنیا قیامت تک اسے خرید نہیں سکتی ہے نارے بھی نارے سالت عظمت زرکار شہر سلت رفاہت زرکار شہر سلت فیضان مشاہد ملت عرض حشبتی و مشاہدی حضور صاحب تک چادہ حضور پران ملت اوہ نادے خریب نماز نماز اللہ بابا اوہ دوسری صاحب صلی اللہ دنیا کے بازاروں میں کتے اور بلیوں کو تو پکتے دیکھا ہوگا مگر شہر کو اس کے بچوں کو پکتے کبھی نہ پاؤ گے فالحمد اللہ کل نہ شہر رزا بکا تھا اور نہ انشاءاللہ کبھی اس کی اولاد بکے گی حضور صاحب عزیزان ملت گرامی بس میں اتنا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں اُرسی حشمتی کے ایک سٹیکس سے اوہ گھوستی صاحب صلو اگر تم سچے ہو اگر تم فتنے کبیر نہیں ہو اگر تم جھوٹے نہیں ہو اگر تم مکار نہیں ہو تو جامت الرزا کے اسٹیکس پہ کھڑے ہو کر اس بات کا سب سے پہلے تم کو اعلان کرنا ہوگا اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ آپ کے اب پا حضور کا موقع تحریر پاکستان میں کیا تھا اگر سچے ہو مکار نہیں ہو جھوٹے نہیں ہو تو سب سے پہلے جامت الرزا کے اسٹیکس پہ کھڑے ہو کر قوم کو یہ بتاؤ کہ آپ کی اب پا حضور کا موقع تحریر کے تحریر کے پاکستان کے خلاف تھا یا اس کی حمایت میں تھا آپ کے پاکستان میں ماجد جنہ کے حامی تھے یا اس کے مخالف تھے آپ کے پاکستان میں ماجد مسلم لیگ کے مخالف تھے یا اس کے حامی تھے آپ کے پاکستان میں ماجد مسلم لیگ کے مددگار تھے یا اس کے مخالف تھے اپنے پاکستان کے موقع کا اظہار کرو کیا بات ہے اگر حمد ہے اپنے پاکستان کا موقع قوم کے سامنے پیش کرو تو وہ لیگ کے حامی تھے یا مخالف تھے جنہ کے عامی تھے یا مخالف تھے دریقے پاکستان کے مخالف تھے یا عامی تھے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے ایر کی للکار ہے فائدان شیر زندہ فائدان مشاہد ملہ حضور برحان ملہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں حسد بھائی خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بھئی بہت اچھا اوہ حسنی صاحب سنو اب مجھ سے سنو تم کیا بولوگے سنو اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے والد ماجد مسلم لیگ کے مخالف تھے جنہ کے مخالف تھے تحریک پاکستان کے مخالف تھے تب بھی نہ بچپا ہوگے ابنے ہی گھر کی کتابوں سے نہ بچپا ہوگے اور اگر یہ کہو گے کہ ہمارے والد ماجد تحریک پاکستان کے حامی تھے ہمارے والد ماجد جنہ کے مددگار تھے ہمارے والد ماجد مسلم لیگ کے مددگار تھے اس کے حامی تھے اگر یہ کہو گے تو گھوسوی صاحب سنو برہاندزہ حشماتی دنکے کی چوٹ پر پوڑ رہا ہے کہ رزا اور شیر رزا کے فار سے بچنا پاؤ گے ملکاری آلہ حضرت 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 یہ جو آپ نے سنا ہے یہ سچائی ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ملکاری آلہ حضرت اور شیر رزا کا رشتہ اگر کہو گے ہمارے اببہ حضور لیگ کے حامی تھے لیگ کے مددگار تھے جنہ کے حامی تھے پاکستان کے مددگار تھے تو قسم خدا کی خنجر رزا اور شیر رزا سے بچنا پاؤ گے بھائی بھائی بر تقدیر سانی سنیے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اببہ حضور مخالف تھے تو اب آؤ ذرا ان کے گھر کی کتاب کو دیکھ لیں ان کے گھر کی کتاب کو دیکھ لیں بھائی 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 حضور سرکار صدر الشریعہ کے خلیفہ ان کے شاگر دے خاص شار بخاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی اپنی کتاب اشکے روا میں تحریر فرماتے ہیں ارے اپنی گھر کی کتابیں ہی پڑھ لیتے ہیں یہ جو ہے حالت نہ ہوتی اپنی گھر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے تو یہ حالت نہ ہوتی جب تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی کیا بات ہے اشکے روا میں شار بخاری تحریر کرتے ہیں سنیئے غور سے سنیئے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے صدر الشریعہ سرکار صدر الشریعہ بدرک طریقہ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کیا سنی کانفرنس کے تعلق سے علمہ حضرت شورہ حضرت غور سے سنیے گا تاکہ آپ تو مباد مل جائے کہیں گفتگو ہو تو آپ صحیح بات بتا سکے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار حضور صدر الشریعہ بدرک طریقہ کی بارگاہ میں سنی کانفرنس کے تعلق سے ایک عریضہ پیش کیا کہ یہ جماعت کیسی جماعت ہے یہ سنی کانفرنس تنظیم یہ کیسی تنظیم ہے تو سرکار صدر الشریعہ نے بدرک طریقہ نے فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ یہ سنی کانفرنس یہ جو تنظیم ہے یہ جو تحریک ہے اس کا تعلق نہ مسلم لیگ سے ہے اور نہ کانگریس سے ہے بلکہ یہ ایک کیسری چماعت ہے جو مسلمانے کو حقوق کی حفاظت کرے گی جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے گی یہ الک تنظیم ہے یعنی سرکار صدر الشریعہ نے سنی کانفرنس کو ایک دمکلین چھک دے دی بقول شعر بخاری مگر آگے شعر بخاری لکھتے ہیں عشق ربا کی اندر تحریر فرماتے ہیں مگر ارمانوں کا خون تب ہوا کس کے جملے ہیں آپ کے گھر والوں کے ہیں کیا لکھتے ہیں مگر ارمانوں کا خون تب ہوا جب سنی کانفرنس کے صدر سنی کانفرنس کے حیک بیر چمار علی شاہ صاحب نے بنارس کی کانفرنس میں شملا کی کانفرنس میں بمبی کی کانفرنس میں جو مسلم لیگ کی حمایت کے لیے جس کا انقاد کیا گیا تھا دعی کے پاکستان کے لیے جس کا انقاد کیا گیا تھا جنا کی حمایت کے لیے جس کا انقاد کیا گیا تھا بنارس سے بمبی سے شملا کی بڑی بڑی کانفرنسوں سے جس میں کموں پیش بنارس کی کانفرنس میں پانچ ہزار علماء نے شرکت کی تھی کتنے بولو پانچ ہزار علماء نے لکھتے ہیں ارمانوں کا خون تب ہوا کہ جب ان سب جگہوں سے سنی کان فرنس نے لیگ کی کھلن کھلن ہمایت کا اعلان کیا اور اس انداز میں کیا پیر جمارد علی شاہ صاحب جو صدر تھے صدر کی ہمایت پوری تنظیم کی ہمایت ہوتی ہے پیر جمارد علی شاہ وہاں سے اعلان کرتے ہیں بنارس سے شملہ سے پمبی سے کہ مسلمان لوگ مسلم لیگ کی پڑھ چڑھ کے مدد کریں اپنی حیثیت سے زیادہ چندہ دیں اس بنارس کی کانفرنس سے یہ اعلان ہوا تھا کہ جو لوگ تحریک پاکستان کے خلاف ہیں جو لوگ مسلم لیگ گرد کر رہے ہیں جو لوگ جنہ کے خلاف ہیں اگر وہ لوگ مر جائے تو مسلمان لوگ انہیں اپنے قبرستانوں میں دفن نہ ہونے دیں بولما صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارمانوں کا خون تب ہوا وہ سمجھ میں آ رہی نا یعنی سنی کانفرنس کو سرکار حضور صدر شریعہ نے کلین چھٹ دی چارے بخاری کو وہ سمجھ رہے ہیں اور ہوا کیا فرماتے ارمانوں کا خون ہو گیا اب آپ نے چھٹ تو دے دی کلین مگر اب یہ بتائیے سرکار حضور حافظ ملت نے اللہ علی رشاد کتاب چھٹ کر اعلان کر دیا کہ یہ ایک لیگ بد مذہبوں کی چکڑی ہے حافظ ملت نے بھی سنی کانفرنس سے اسٹیفہ دے دیا مصطفی ہو گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ابتہ حضور نے مسلم لیگ کا قبرد کیا یا سنی کانفرنس کا قبرد کیا اس سے اپنی حمایت سے جو سنی کانفرنس کی حمایت کی تھی اس سے روجو کب کیا کیا بات ہے اگر سچے ہو تو لاکر دیکھاؤ کب روجو کرا اور اگر کہتے ہو اور اگر تم اپنے والد ماجد کو کہتے ہو کہ وہ لیگ کے مخالف تھے جنا کے مخالف تھے تحریک پاکستان کے مخالف تھے تو یہ بات لازم آئے گی تمہارے گھر کی کتابوں سے کہ یا تو ان کے شاگر شارع بخاری ہفتی شریف ملحق صاحب قبلہ امجدی صحیح ہے حافظ ملہ صحیح ہے یا آپ کے والد ماجد صحیح ہے یا تو یہ غلط ہے تو وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے یہ آپ کی گھر کی کتابوں سے ساری چیزیں ہیں علی ارشاد کا مطالعہ کر لیجئے عشق ربا کا مطالعہ کر لیجئے اگر آپ کہیں گے ہمارے والد ماجد لیگ کے مخالف تھے تو اس عشق ربا بتا رہی ہے پھر اس میں تدار لازم آئے گا یا تو شارع بخاری صحیح حافظ ملل صحیح آپ کے والد ماجد غلط اگر آپ کے والد ماجد صحیح تو شارع بخاری غلط حافظ ملل صحیح حلجہ پاؤن جار کا ظلف دراز میں خود اپنے ہی دام میں سیاد آگا اچھا ایک بس گفتگو تو مہت نمی ہے اگر میں گھوسمی صاحب چاہے تو مجھ سے فون پر بات کر سکتے ہیں یا جب میرے معلومیں آجائیں بارگاہ غریب مازمی آ کر کے مزلم لیگ کے میٹر پر آ کے بات کریں ہاں سمجھ رہے نا ایک سوال میرا ہے بہت آسان سا چوہر آدمی آسانی کے ساتھ میں سمجھ جائے گا اور خانقہ حشمتیہ کے درد کو محسوس کرے گا ٹھیک ہے آپ نے پاکستان بنوا دیا آپ نے آپ حضرات نے پاکستان بنوا دیا معلوم پاکستان بنا تو کیا ہوا پچاس لاکھ کموں بیش مسلم عورتیں بیوہ ہوئیں کتنی بولو کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں بولو پچاس لاکھ مسلم عورتیں بیوہ ہو گئیں ہزاروں مسجدیں فیران ہو گئیں لاکھوں مسلم بچے شتیم ہو گئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا بہت بڑا تیر مارا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مبولان آمیر صحابہ صد بھائی میری بات کا جواب دیجئے گا آپ لوگوں نے بہت بڑا تیر مارا پاکستان بنا کر کے پچاس لاکھ کموں بیش مسلم عورتوں کو بیوہ کروا کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم کروا کر کے ہزاروں مسجدوں کو ویران کروا کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں پر مسلمانوں کو پریشان کروا کر کے آپ لوگوں نے بہت بڑا تیر مارا پاکستان بنوا دیا اب میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنوایا وہ بھارت میں کیوں ہے جو کو کراچی میں ہونا چاہتا ہے جی 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات حق ہے حضرت ناری بیر ناری سالت للکار ہے للکار ہے تم کو تو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا تم بھارت میں کیا کر رہے ہو تمہیں تو لاہور میں ہونا چاہیے تھا سکر میں ہونا چاہیے تھا کراچی میں ہونا چاہیے تھا دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور یہ مولوی لوگ جب درسگاہ میں مولوی آمیر صاحب بیٹھتے ہیں تو بڑی جو ہے بڑا جو ہے مطلب چھہکتے ہیں اور بڑے جو ہے زور پیدا کر کے گفتگو میں کرین ان مقامات کی اندر صاحبین کی طرف ہمارے امام نے رجوع کیا کیا کہتے ہیں کموں بیش اور یہ بات سچائی بھی ہے کہ لگ بگ کموں بیش انیس مقامات پر ہمارے امام سرکار حضور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے انیس مقامات پر صاحبین کی طرف رجوع فرمائے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحبین بڑھیں یا امام آزم بولیے بولیے کون بڑا ہے صاحبین بڑھیں کہ امام آزم بولیے شیخین بڑھیں یا امام آزم بڑھیں بولیے سب کے امام ہے کہ نہیں تو یہاں پر کہتے ہو درسگاہ میں بیٹھ کر کے کہ صاحبین کی طرف کموں بیش انیس مقامات پر امام آزم نے رجوع فرمایا رجوع کیا لیکن اگر مسئلہ مسلم لیگ کے اندر مسئلہ تحریک پاکستان کے اندر مسئلہ جنا کے اندر اگر یہ کہہ دو گے کہ ہمارے اب پا حضور نے اور تمام لیگ کے حامیوں نے اس مسئلے میں سرکار شہر سنت کی طرف رجوع کیا تو کیا توہین ہو جائے گی بولو مجھے بتاؤ درہ اگر یہ بات مان لوگے یہ بات کہہ دوگے کہ سرکار شہر سنت کا جو موقف تھا وہی صحیح تھا وہی پرحک تھا اور جو بھی لیک کی اندر تھے جنہوں نے پاکستان بن بایا جنہوں نے لیک کی حمایت کری جنہوں نے ساتھ دیا جنا کا ان سب ہونے بعد میں سرکار شہر سنت کے موقف کی طرف رجوع کیا تو اس میں کیا توہین ہو جائے گی اوہ گوسمی صاحب سنلا اپنی سکا اپنی سبان کو لگام دیلا ورنہ بہت کچھ ہے خانقہ ہشبتیاں میں اس دور کی ایک ایک پرچی بھی محفوظ ہے پرچی اوہ گوسمی صاحب اگر ستر بادب سوالہ پر دینیہ ضروریہ کو اگر شاپ دیا گیا اگر فتافہ علماء اہل سنت کو شاپ دیا گیا اگر فتافہ اجملو انبار رضا کو چھاپ دیا گیا اگر مسلم لیگ کی ذری بخیہ دری کو چھاپ دیا گیا اگر مرتد قائد اعظم کا رسالہ چھاپ دیا گیا اگر کاسف الافترائے پل پہتان دردے چہاردہ جیہانات کو چھاپ دیا گیا اگر الجبابات السلیہ کو اگر چھاپ دیا گیا اگر چند ماروزاتِ آلیہ کو اگر چھاپ دیا گیا تو ایسے ننگے ہوگے کہ قیامت تک مو نہ دکھا پاؤ گے اور قوم تم سے پچاس ہزار مسلمانوں کے خون کا حساب بانگے گی اگر ساری کتابوں کو چھاپ دیا گیا تو قوم تم سے پچاس لاکھ مسلمانوں کے خون کا حساب مانگے گی حق ہے بہت چاپ نہ تم یوں ہمیں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائی جانے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں ہر چیز کھول کر کے بتا ہی جائے عزیزان امیلت گرامی چند جملے اور سن لو میری تقریر تب ایجار کو بیچین کرتی ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے اظہار بھائی اوہ گوسمی صاحب سنو دیڑ بھالش کے شملہ نکال کر ماجونے فلاستہ کھا کر درسگاہ کے اندر تین پپائیوں کے بیچ میں بیٹھ کر دو شیزاؤں کے بیچ میں بیٹھ کر چہکنا اپنے اببہ حضور کے اپنی امی جان کے مزار پہ دو شیزاؤں کے چھرمٹ میں جا کر چادر پیش کروانا مرید کرنا یہ بہت آسان کام ہے مگر کفر کے باطلوں کو پھال کر ارتداد کے سینوں کو چیر کر فہابیت کی آنڈھیوں کا روخ مول کر اور وہ بھی فہابیت کی وہ آنڈھیا کہ جس میں گردوں کو بار نہیں ہو لہا تھا سعودی کے ریال انڈھائے تھے سعودی کے ریال انڈھائے تھے ان آنڈھیوں کا روخ مول کر اس کے سامنے عشقِ رسول کی شمعہ کو روشن کرنا اور صرف روشن ہی نہ کرنا بلکہ تاتمِ حیات مرتے تم تک آخری ساس تک اس کی لوگ کی حفاظت کرنا یہ سب کے پس کی پاک رہی ہے یہ کلے جاہے تو رضا کے شیر کا ہے شیرِ عالی حضرت کا ہے نارے 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 عزالت عشقِ محبت عشقِ محبت خیزانِ مزہرِ علی حضرت عزبتِ مزہرِ علی حضرت شانِ شیلِ سلط عرصِ عشبتی و مشاہدی حضور پرہنِ ملت زندہ باب زندہ باب اوہ گوسمی صاحب سنو ماجونِ فالاسفہ کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں بڑاپے میں ہاں ماجونِ صد الفتن میں بتاتا ہوں اور نسخہ نہ آن تو ہم سے لے لینا ماجونِ ارتفاع الفتن خاص حکیم صدر شریعہ والی اس کا استعمال کسرت سے کرو تاکہ جو فتنوں کی سیاہی تمہارے چہرے پر بنتی جا رہی ہے دنیا میں رہتے وہ کم ہو جائے چاہ بات ہے ورنہ رہتی دنیا تمہیں قیامت تک معاف نہ کرے گی اوہ گوسمی صاحب اب بھی پک رہے سچے دل سے صدقے دل سے بارگاہِ مزہرِ آلہ حضرت میں آلہ حضرت کے فرزندِ روحانی کی پہرگاہ میں آ کر کے چادر پکڑ لو اور پکڑ کر یہ پڑھو کہ میں مجرم ہوں مجھے ساتھ بارگاہ ان کے راستے میں ہے جا با جا تھانے زندہ بار زندہ بار بھائی بہت جاز رہا زندہ بار اور ایک بہت اور ناظرہ اگر یہ کہیں گے کہ ہمارے والد ماجد لیگ کے مخالف تھے جنہ کے مخالف تھے تحریک پاکستان کے مخالف تھے تو بتاؤ اگر ہندوستان میں سب سے بڑا کوئی مخالف تھا تو وہ مزہرِ آلہ حضرت تھے تو پھر انہوں نے کس بات سے رجوع کیا ہمت ہے تو بتاؤ اُل جاہے پاؤں جار کا زلفے دراز میں خود اپنے ہی بام میں سیاد آ گیا مولا عمیر صاحب سنو اور ان کو بتا دو کہ آج جو گھوسی کی اندر آپ کے والدیں ماجد کا آستانہ ان کا گمبت جو چمک رہا ہے اور جو تم اپنے مدرسہ میں بیٹھ کر جو چاہک رہے ہو جو تمہارے علاقے کی جو سنیت بچی ہے یہ سب صدقہ ہے احسان کے شیر کا مزہرِ آلہ حضرت کا زندہ بات زندہ بات حق ہے حضرت اور کوئی لفاظی نہیں ہے کہ بس ایسی جو موہرہ ہے کہہ دیا سن لو سن لو سن لو کان کھول کر کے سن لو کہ جس وقت عدری کی اندر تھائیسو دیوبندی مول بھی پہنچے کترے پہنچے بولو کترے پہنچے دیوبندی مول بھی عدری دائیسو دائیسو اوزت تو نہ ٹرین تھی مطلب تھی لیکن بہت جو ہے آنے آنے کا جو ساغن تھا بہت کم تھا ایک دن کا سفر جو آج ہے اس زمانے میں وہ چار دن میں تیہ ہوتا تھا تو بولو آج ایک جلسہ کرتے ہیں آپ تو پورے علاقے میں شہرت ہو جاتی ہے آٹھ دن آٹھ دن تیاری کرتے ہیں تو پورے آس پاس علاقے میں شہرت ہو جاتی ہے کہ پھلا گاؤں میں جلسہ ہے بولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مفتی آتا عمد صاحب شہرہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے جہاں پر اتنا بڑا مناظرہ کہ جس مناظرے میں دائیسو مولوی دیوبندی آئے ہو تو بولیے اس کی علاقے میں شہرت نہ ہوئی ہوگی بولیے ذرا کتنے دن لگے ہوں گے مہینوں تیاری ہوگی کہ نہیں بولیے تیاری دیوبندیوں نے مہینیں کری ہوگی کہ نہیں بولیے ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی پیلی بھید کے اندر پیلی بھید کی سنیت میں خدا نہ خواستہ یا آس پاس کئی دس بیس کلومیٹر اگر دائیسو وہابی دیوبندی مولوی آ کر کے یہاں کی سنیت پر حملہ کر دے حملہ کرے خدا نہ خواستہ تو بولو پہلے حشمت نگر والے پہنچیں گے یا گھوسی والے حشمت نگر والے بولو پہلے کون پہنچے گا بولو حشمت نگر والے کہاں تھی کہاں تھی کہ مزارِ آلہ حق یہاں سے اس زمانے میں تشریف لے گئے تھائیسو تیوبندی گھٹا تھے مولوی گھوسی والے کہاں تھے جی یہاں ماجونے پھلا ساتھ اس کا اثر زیادہ ہو گیا کہاں تھی گھوسی والے سرکار حضور شیرِ سنت تشریف لے گئے سبحانہ سنو بڑی پیاری گفتنگ بزمِ رضویت کے روح رواں کی اندر سرکار حضور شارِ بخاری تحریر کرتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ جب سرکار حضور شیرِ سنت پہنچے عدری جب عدری پہنچے تو ادھر دھائیسو علماء دھائیسو مولوی ادھر تنہا شہرِ رضا زندہ باب کہاں گھوسی والے دعوت نامیں کنتظار کر رہے تھے کہ عدری میں کسی کا ولیمہ تھا مجھے بتائیے ذرا ہے مجھے بتائی کسی ولیمہ تھا شادی تھی کہاں دعوت کنتظار کر رہے تھے آپ کو تو بغیر بلائے پہنچ جانا چاہیے تھا پوری ٹیم لے کر پہنچنا چاہیے تھا وہ لیے حسد بھائی لیکن کوئی نہ پہنچا سرکار شیرِ سنت تنہا تشریف فرمائے وہاں پہ زندہ باب زندہ باب شارِ بخاری تحریر فرماتے ہیں بزمِ رضویت کے روح ہے روا کی اندر کہ میں نے سرکار حضور شیرِ سنت کا بقصہ سر پر میں نے اٹھانے کا شرق حاصل کیا اور میں سرکار شیرِ سنت مظہرِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا حضور وہ دھائی سو ہیں دھائی سو آپ تنہا ہو آپ کس کس کی بات کا جواب دوگے کس کس سے گفتگو کروگے حضرت مناظرہ کیسے ہوگا فرماتے ہیں شرکار شیرِ سنت مسکراتے ہیں مظہرِ آلہ حضرت مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ابھی میرے پیرو مرشد آلہ حضرت فازلِ برے لگی کا فیضانِ کرم دیکھنا اور فرماتے ہیں جب شیر جاتا ہے تنہا جاتا ہے زندہ بار زندہ بار جب شیر جاتا ہے تنہا جاتا ہے یہ نہیں کہتا بندروں تم بھی چلو گیدھڑوں تم بھی چلو کسی کی ضرورت نہ ہوتی ہے زندہ بار اور میا دیکھنا بھی میرے پیرو مرشد کا فیضان یہ کیسے دم دبا کے بھاگیں گے کیا بات ہے اب جب سرکار شیر سندت اسٹیج پر ممبر پر پہنچے شار بخاری لکھتے ہیں خلیفہ سرکا صدر شریع لکھتے ہیں کہ حضرت کی تنہائی کا عالم تو یہ تھا عدری کی اندر کہ اسٹیج پر کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ جو حضرت تو کتابیں اٹھا کر کے دے دیتا اللہ اکبر وہ تنہا رضا کا شیر جب علی کی صلف فکار کھن کر کھل کے رضا کی دھار پھن کر چپ چمکتا ہے کھن کے پادل پھکتے ہیں اور دوستو اسلام کی روشنی پھیل ہی ہے اب دوستو مناظرہ شروع ہوتا ہے اب آپ سن لیجئے بڑا دلچسپ باقیہ عدری کے مناظرے کا سرکار شیر سنت مزارِ آلہ حضرت آپ طالبہ کرتے ہیں منظور احمد رومانی سے اے منظور احمد رومانی ہم تم کو مسلمان نہیں جانتے تمہارے خفری عقائد کو جاننے کے بعد میں جو ان کو مسلمان کہیں ان کو مسلمان سمجھیں ہم ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے ہیں تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو یہ رضا کے شیر کا پنجا اس کا پنجا یہ رضا کے شیر کا پنجا لیکن دوستو منظور احمد مانی پھکتے پھکتے کہتے بے حیاء ہو جاتا انسان تو اتنا پٹ چکا تھا مظہر آلہ حضرت کے ہاتھوں کہ گنجا ہو گیا تھا بے حیاء ہو گیا تھا بے حائی کو پر آمادہ ہو گیا بے حائی کو پر اور اس خبیث نے کمنٹس کیا حضرت کو پر اور کہنے لگا کہ منظور احمد رومانی آج اپنی مسلمان ہونے کا ثبوت منظور احمد رومانی آج اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنی مسلمانی سے دے گا ماذا اللہ سمجھ رہے ہیں ہماری بچے کا خطرہ ہوتا تو کہتے ہیں مسلمانی ہونے یہ ہمارے علاقی کی اسطلاح ہے آپ کیا بھی یہی اسطلاح ہے تو اس نے کیا کہا کہ آج منظور احمد رومانی اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنی مسلمانی سے دے گا کہتو دیا لیکن شاید یہ بھول گیا تھا سامنے کون ہے رام تو حشبت علی ہے اگر کل کے رضا کی دھار ہے علی کی ذلف قار ہے رضا کے میزے کی یہ مار ہے کسی چارا جوئی کا پار ہے کہ یہ پار پار سے پار اب اتنا کہنا تھا سب سندی پریشان ہو گئے لاک لاک کا مجمع ہے کہ اب رضا کا شیر کیا جواب دے گا اس بے ہائی ہائی کا جواب حضرت کیا دیں گے سرکار حضور شیر سند مسکر آتے ہیں اور تل کے رضا بن کر چمکتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں اے منظور سون آج تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنی مسلمان اسے دے گا مگر حشمت آلی تجھ سے یہ پوچھتا ہے تو آج اپنی امہ کے مسلمان ہونے کا ثبوت کہا ہونے نارے سالت مسلک اولا حضرت عظمت سرطان شیر سلط رفات سرطان شیر سلط سرطان شیر سلط نارے سبی نارے سالت زند بہت چاہنا تھا بہت چاہنا تھا کل کے رضا بن کر چمک نہ تھا کہ مجمع کا سکو ٹوٹ پڑتا ہے نارے تک بیرو رسالت کی ایسی صدا بلند ہوتی ہیں عظری کی سرزمین کا ایک ایک ذرہ اس بات کبا ہے کبا ہی دیتا ہے کہ ایسے فلک شگاہ نارے بلند ہوئے کہ پورا عظری ہلنے لگا پورا عظری ہلنے لگا اور جو وہا بھی ڈھائی سو مالوی تھے ایسے لنگوروں کی طرح تم دبا دبا کر بھاگے کہ چپلے پہننے کا موقع بھی نہ ملا اور اس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے سرکار شیر سنت نے فار پہ پہ کیے منظور احمد نو مانی ایسا مبھوط ہوا چہرہ پیلا پڑ گیا بات نہ کر سکا دیکھتے ہی دیکھتے شیر رضا نے مزہر آنا حضرت نے دوستو منظور احمد نو مانی کو پتک کر اس کے سینے پہ چڑھ کے حق و صدا کر دیا اسلام کے پرچم کو پلند کر دیا مجمع کا سکوٹ ٹوٹ پاتا ہے ہمارا شیر زندہ بات شیر آلہ حضرت زندہ بات سرکار شیر سنت مسکر آتے ہیں تحدیز نعمت کے طور پہ آپ فرماتے ہیں اے ظالم سنو سنو چل سکتی نہیں کشتی بات میرے آگے اے موج بھی ساحل بھی خطرناک بھفر بھی سگ ہوں میں اُبیت حضا بھی غصر حضا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر پتک نارے نبی نارے سالت عظمت سرکار شیر سنت مناظر عظمت زندہ بھاسمت ہرے تم کا تو مرید ہمارے اببہ کو وکیل بنایا تھا سب سے خاص کام انہوں نے کیا شاید ہاں تبھی نہ پہنچ سکے ادری کے مناظرے میں ہو سکتا ہے کسی حجرے میں مرید فرما رہے ہوں گے اس لئے نہ پہنچ سکے مرید کرنا زیادہ ضروری تھا ہے نا فیروز بھائی یہ ادری اگرم گھوسی کے بغل میں ہی ہے اگرم پہلوں میں خسم خدا کی آج پورے علاقے کی سنیت بچی بھی ہے یہ سب صدقہ ہے رضا کے شیر کا مزار اعلیٰ حضرت کا آج گنبد سرکار صدر شریعہ جو چمک رہا ہے شیر آل حضرت کا اب آپ کو وہ ہو سکتا ہے بڑے جملے کہہ دیئے ارے وہ ظالم قوم جس نے غریب نماز کے پیرو مرشد کے روزے کو نہ چھوڑا وہ ظالم قوم جس نے پورے جنت البقی میں بلدوزر چلا دیا وہ ظالم قوم جس نے صحابہ اکرام کے بڑے بڑے آستانوں کو شہید کر دیا اہل بیت اتھار کی پاکیزہ مقدس پربتوں کو پامال کر دیا تو بولیے ان کے اببہ حضور کا آستانہ شہید کرنے میں ان ظالموں کو ان خبیصوں کو کتنا وقت رکھتا بولیے سچائی ہے کہ نہیں اب اسی سچائی پر میں تم کو بتا دو بوہر لگا دو کس کی شہزاد آلہ حضرت سبحان اللہ کوئی اپنے اپنے بھی کی سفعہ نے ہزاروں صفحات پر لکھے تو لکھے ہمیں اس کی غرض نہیں ہمارے لئے تو آلہ حضرت اور شہزاد آلہ حضرت کے چار جملے کافی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار حضور مفتی عظم مفتی عالم اسلام تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار شیر سنت کے تعلق سے کہ وہ بیش اہل سنت کے شیر میدان حق مرد دلے اور لکھتے ہیں کہ انہوں نے تم پر مذہبی احسان کیا کہ تم کو وہاں بھی ہونے سے بچا لیا زندہ بات تم کو وہاں بھی ہونے سے راگے لکھتے ہیں وہ مفتی آزم ہند کہ جھوڑ بولنا تو ماذ اللہ رب العالمین اس لفظ کا استعمال بھی کرنا یہ غلط ہے وہ بارگاہ کہ جہاں پر لاکھوں جھوٹوں کو سچی فابا نصیب ہوئی جس کے ہاتھوں پر وہ مفتی آزم ہند لکھتے ہیں کہ واقعی میں تم سے سچ کہتا ہوں تاقید کے لئے فرما رہے کیا واقعی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کام تنہ دین کا سنیت کا سرکار شہر سنت نے کر دیا وہ کام دیر سا علماء مل کر نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی آج کے عالم علماء نہیں وہ دور کن علماء تھا وہ سند شریع کا تھا وہ دور حافظ مل کا تھا وہ تو حج حضر عظم آزم مل علماء کا تھا وہ دور حضرت مولانا سردار احمد صاحب قبلہ کا تھا وہ دور محدد سے عظم ہند کا تھا وہ دور محدد سے عظم پاکستان کا دور تھا تو دوستو آپ فرماتے ہیں کہ اس دور کے جو دیع سو علماء مل کر نہ کر سکے وہ ترہ ترہا رضا کے شیعرے کر دیا ہے اس دور کا ایک عالم سلوہ الحمدللہ ہم اہلِ مراتب کے مراتب کے قائل رہے ہیں ہماری زمان جو تمہارے موں میں زمان ہے الحمدللہ ہمارے موں میں وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بڑے کشان میں گستاخی کرے ماذا اللہ ہاں سمجھ رہے ہیں لیکن آپ نے جو گفتگو کری ہے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور میں نے جو بھی کچھ کہا ہے آپ ہی کی گھر کی کتابوں سے کہا ہے ہاں سمجھ رہے ہیں اب لازم ہے کہ آپ اس کا جواب دیں عزیزانِ ملتِ گرامی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کے فرزندِ روحانی نے جو کام اکیلے کر دیا وہ اس دور کے جانی سرکار مستعظم ہن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے جو سارے علماء مل کر نہ کر سکے وہ تنے تنہا رضا کے شیر نے کر دیا ہے مزہرِ آلہ حضرت نے کر دیا ہے شیرِ آلہ حضرت نے کر دیا ہے بس آخری جملہ برحان رضا حشمتی کہہ رہا ہے دل کو بہت سچتا کہنے کا بہت کچھ سوچ کر آیا تھا لیکن اب گھڑی کی سوئی اجازت نہیں دے رہی ہے بس آخری جملہ سن لو جس کو اچھا لگے تو لگے جس کو برا لگے تو لگے سن لو سرکار حضور مفتیہ زمین کے خادم خاص چناب ناصر علی صاحب ناصر بھائی رضی نوری ابھی جلدی میں ماضی قریب میں انتقال ہوا ان کا جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ابھی انتقال سے پہلے ہم لوگ منیش مارکیٹ میں تھے بمبئی میں ان کو خبر ہو گئی کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ضعیفی کا عالم کموں بے ستر ایسی سال کی عمر دوڑتے ہوئے ہاتھتے ہوئے کابتے ہوئے منیش مارکیٹ پہنچ گئے پورا کمزوری کالم تھا ہاتھ پر کاب رہے تھے اور اس کے بعد میں چپٹا لیا کہنے لگے میں نے سنا کہ سرکار شیر سنت کے پوتی آئے ہیں میرا دل نہیں مانا میں بھاگتا چلایا کہ کہیں ایسا نہ چلے جائیں میری ملاقات رہا ہو سکے اب گفتگو لمبی ہے لیکن بس ان کے دو جملے بتا رہا ہوں کہتے کہتے سرکار شیر سنت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ناصر رضوی یہ کہتا ہے کہ باد اعلی حضران دنیا سنیت کے اوپر جتنا احسان سرکار شیر سنت کا ہے اتنا احسان کسی کا نہیں ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ہے حق ہے منا صرف وہ لقب تھا جس کا شیر بیشہ سنت منا صرف وہ جو حامیے سنت ماہیے بیداد منا صرف وہ جس سے تھر تھراتی تھی فہابیت منا صرف وہ جو حمد کا تھانی مرد مہدہ تھا وہ جس کا نام نامی حضرت حشبت علی زندہ بات زندہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبہ کے صدقے میں اللہ والوں کو بھی علم غیبتہ فرمایا اور سرکار شیر سنت نے جو جو لکھا بہتر سوالات دینیا ضروریہ میں آخر میں جو منظر کشی کری کہ اگر پاکستان بن گیا تو مسلمانوں کا کیا ہوگا آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو سرکار حضور شیر سنت اس دور میں لکھ کر چلے گئے آج لفظ بہ لفظ آپ پڑھ لیجئے سب کچھ وہی ہو رہا ہے آج جو بھی مسلمان یہاں پر پریشان حال ہیں جو بھی ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے ہمارے اوپر جو بھی گفری احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں جو بھی تھوپے جا رہے ہیں یہ سب اس کی اصل جو وجہ ہے وہ پاکستان نہ پاکستان بنتا نہ یہ دن ہم کو دیکھنا پڑتا سمجھ رہے ہیں عزیزان ملت گرامی بس ایک واقعہ سرکار مشاہدی ملت کا دو میرے میں سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو بھی علم غیبتہ فرمایا بس ایک جملہ وہ عبید اللہ شیطان وہ دعوتہ اسلامی کہ جب بڑے بڑے لوگ فیضان سنب کی تائین کر رہے تھے اس جماعت کو اپنا رہے تھے مسرک اعلی حضرت کا ناشی بتا رہے تھے مگر شیر رضا کا شیر ان کے مزار اتم میرے مرشد برحق سرکار مشاہد ملت تھی نگاہ فلایت نے اسی فقت یہ بتا دیا تھا ان کے علم غیب نے اسی فقت اعلان کر دیا تھا سرکار مشاہد ملت رہے بمبئی میں اسی فقت فرمایا تھا کہ یہ الیاس قادری رہی ہے الیاس پادری ہے پادری ہے یہ پادری ہے زندہ بھائے زندہ بھائے زندہ بھائے نارے 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 زندہ زندہ بھائے زندہ بھائے اور بعد میں لمبی گفتگوی لیکن بعد میں سب نے اس کو غلط کہا سرکار حضرت کاجو شریعہ نے بھی اس کے خلاف بہت ساری تقریریں فرمائی ہاں سمجھ رہے ہیں نا لیکن سرکار مشاہد ملت نے تیس سال پہلے ہی بتا دیا تھا یہ پادری نہیں یہ پادری ہے اور چاہے عبید اللہ شیطان ہو مسلمانوں جب اس کو عبید اللہ شیطان ہو جب مسلکی آلہ حضرت کا حامی کہا جا رہا تھا مبلک کہا جا رہا تھا ناشر کہا جا رہا تھا مسلکی آلہ حضرت کا قدم منار کہا جا رہا تھا تو اس وقت فرکار مشاہد ملت نے اسی وقت فرمایا تھا کہ یہ عبید اللہ یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے یہ ہزاروں کو کٹوا کر حکومت کے چند ٹکڑوں پہ پھگ جائے گا اور ہزاروں مسلمانوں کو مربا دے گا اور بعد میں وہی ہوا کہ حکومت کے ایک ٹکڑے پر اس نے پوری قوم کا سودا کر دیا اور سنو بس ایک فرق سن لو سرکار مشاہد ملت جب اس کا رد کیا خانقہ حشمتیہ رد کیا تو تب بھی یہی اس طرح کے لوگ کہہ رہے تھے ہرے حشمتی تو ہر کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بتائیے وہ تو آلہ حضرت والا ہے مسلکی آلہ حضرت والا ہے ناشرے مسلکی آلہ حضرت ہے اس کے پیچھے پڑ گئے اور خاموش عزبانوں میں اپنے موں میں دہی جمائے بیٹھے رہے خانقہ حشمتیہ کے خلاف آپ بکباسے کرتے رہے مگر جب ایک زمانہ گزر گیا جب عبید اللہ نے ان کی ذات پر حملہ کیا آخری جملہ دے رہا ہے برا نزاشمتی جب عبید اللہ نے ان کی ذات پر حملہ کیا گھوسمی صاحب کی تو یہ بھی بولے اب فرق سن لو سرکار مشاہد ملت کب بولے کہ جب وہ مسلکے رضا کے خلاف بولا تو مشاہد ملت بولے اور یہ کب بولے کہ جب ان کے خلاف بولا تو یہ بھی بولے تو معلوم کیا ہوا مسلمانوں بولتے یہ بھی ہیں لیکن جب یہ بولتے ہیں جب ان کی ذات پر آ چاہتی ہے ان کی بات پر آ چاہتی ہے ان کی شخصیت پر آ چاہتی ہے اور الحمدللہ ان کا حشمتیہ تب بولتی ہے چاہے وہ کوئی ہو چاہے گھر والا ہو چاہے در والا ہو جو بھی ہو اگر مسلکے رضا کے خلاف اگر سبان کھولتا ہے تو خانتہِ حشمتیا سر پہ پرفن پان کے میدان میں کود پاتی ہے یہ نہیں دیکھتی ہے کون ہم سے راضی ہوگا کون خوش ہوگا دیکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے آلہ حضرت ہم سے راضی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ پتھا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتیں بربردکار اپنی اے شیر سنت آپ کی عظمت کو سلام اے شیر سنت آپ کی رفت کو سلام اے شیر سنت آپ کی چاہو حشمت کو سلام اے شیر سنت آپ کی شجاعت کو سلام تھا دیئے جس نے سب نجدیت کے قلعے اس شہے شیر سنت پلاکو سلام گال کی طلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پلاکو سلام فما عائرہ اللہ البلاغ السلام علیکم آپ لوگ بیٹھے رہیے مجھ سے تقریر کرنے میں جانے میں انجانے میں کوئی بھی بات خلاف شرہ نکل گئی ہو کوئی بھی جملہ خلاف شرہ نکل گیا ہو میں آپ سب کو گواہ پنا کے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمالے توبہ پر استقامت عطا فرما مالکو مالا ہم سب کو عیبان کے ساتھ میں مسلح کی حقہ یعنی مسلح کے آلہ حضرت کے ساتھ میں مشہب شیر سنت کے ساتھ میں مشہب مشاہد ملنک کے ساتھ میں تبلیغ دین کرنے کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے رد بہابیہ کرنے کے لیے رد صلح کلیت کرنے کے لیے احقاق حق ابتالے پاتل کرنے کے لیے صحت و آفیت کے ساتھ میں عزت کے ساتھ میں مولا ہم سب لوگوں کو عمر خضر عطا فرما اور ایمان کے ساتھ میں مسلح کے آلہ حضرت کے ساتھ میں عشق رسول کے ساتھ میں ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما آمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم موسیقا 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 موسیقا